انفارمیشن ہب کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر اسرائیل کی دہشت گردی کی ایک بار پھر شیطانی ملک اسرائیل کی گھنڈا گردی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتے کی دم سو سال بعد بھی ویسے ہی ٹیڑی رہتی ہے یہی حال اسرائیل کا ہے مسلسل یارہ روز کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مبجینا طور پر فلسطینی علاقے سے آتش گیر غبارے اڑانے پر ایک مردبہ پھر غزہ پر فضائی بمباری کی ہے اسرائیل کے نائے وزیر آزم تفتالی بینٹ کی آنے کے بعد بھی اسرائیل کی دہشت گردانہ پولیسیوں میں کمی نہیں آئی بلکہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں جی ہاں ناظرین اسرائیل کا فلسطین کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی بمباری سامنے آگئی اس بار دنیا کا سب سے بڑا اسلامک ملک ترکی ایک بار پھر میدان میں آگیا ترکی نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایسے ہتھیار چلا دیئے کہ درجنوں اسرائیلیوں کے پرخچے اڑا دیئے ناظرین اگرامی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں ترکی سے محبت کرتے ہیں اور فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں آپ چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ناظرین اگرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ ماہ یارہ روز کی جنگ کے بعد اسرائیل نے موجینہ طور پر فلسطینی علاقے سے آتش گیر غبارے اڑانے پر ایک مردبہ پھر غزہ پر فضائی بمباری کی ہے دوسری طرف منگل کو مشرقی یروشلم میں یہودی قومی برستوں نے مارچ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماس کوئی کاروائی کر سکتا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر اور دنوبی قصبے خان یونس میں ہماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا ہے فوج کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے جس میں غزہ سے ہونے والی دہشتگردی کے جواب میں نائی لڑائی شامل ہے جس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ حملہ غزہ کی سرط کے قریب گوبارے لانچ کرنے کے جواب میں دیا گیا جن کی وجہ سے بیس کلے مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے ہماس کے ترجمان نے اسرائیلی حملوں کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی یروشلم میں مقدس مقامات کے دفاع کے لیے مزاہمت جاری رکھیں گے اس حملے سے گھنٹوں پہلے اسرائیل کے جھنڈے اٹھائے ہزاروں اسرائیلی یہودی مقدس دیواروں کی طرف جانے سے قدم یروشلم شہر کے دمش گیٹ پر اکٹے ہوئے اسرائیل نے سن انیس سو سرسٹھ کی جنگ میں مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور اب وہ پورے شہر کو اپنا دار الحکومت سمجھتا ہے جسے دنیا نے تسلیم نہیں کیا فلسطینی مشرقی یروشلم کو مستقبل میں فلسطینی ریاست کا دار الحکومت بنانا چاہتے ہیں جس میں مغربی کنارہ اور غزہ شامل ہو منگل کونے والے مارچ کے پیش نظر اسرائیل نے آماس کی طرف سے ممکنہ راکی ٹھملوں کی وجہ سے اپنے آرنڈوم کو تیار رکھا تاہم مارچ کرنے والے لوگ رات کو منتشیر ہو گئے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ترکی نے ایک بار پھر اسرائیل کے نائے وزیر آزم کی دہشت گردانہ پولیسیوں پر موت اور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیتے ہوئے ترکی نے اپنی فوجیں فلسطین کی مدد کو بلالی ہیں ترکی نے اسرائیل پر پینٹر ہوتزر مشینیں نصب کر دی ہیں شدید قسم کی تباہی مچا دی ہے درجنوں اسرائیلیوں کے پرخچے اڑا دی ہیں تفصیلات کے مطابق ترکی ایک بار پھر مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے سامنے آیا ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تشدد اور ظلم کا مشاہدہ ترکی کا راہ ہے ترکی کے قومی اسمبلی کے سپیکر مصطفی شین توپ نے اسرائیلی پولیس کی مداخلت پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل پر اللہ کی لانت برستی ہے اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ نائب صدر فواد اکتائی نے کہا ہے کہ ریاست اسرائیل عالم اسلام کی بدنظمی کے نتیجے میں مواقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے جو دہشتگردی کا باعث بنی ہے انہوں نے مسجد الکسہ پر اسرائیل کے چھاپے کے بارے میں کہا ہے کہ تمام ظلم اور ستم ہر قسم کی بےہیائی ہر طرح کے جرائم ریاست اسرائیل کا شیوہ بن چکا ہے اس کے علاوہ وزار جاری کرتے ہوئے بیان میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مسجد الکسہ میں عبادت کرنے والے فلسطینیوں کے خلاف کیے گئے حملوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کے زخمی ہونے پر شدید مضمت کی ہے اس کے علاوہ ترکی کے وزیر خارجہ میلو چاویش اوگلو نے کہا ہے کہ پولیس کی مداخلت پر ہم ساخت رد عمل کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی پولیس کی مسجد الکسہ میں داخل ہونے اور ساؤنڈ پروف بھمبوں سے عملہ کرنے کی شدید مضمت کرتے ہیں اسرائیلی کابس فوجیں جو مقدس ایام میں بھی کسی کے مقدس کا اعترام نہیں کرتی ہیں انہیں مسجد الکسہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا بہتر ہے ورنہ ہم موت اور جواب دینے کے لئے تیار ہیں اس کے علاوہ ترکی اپنے سب سے خطرناک کوویڈزر جو انیس سو نوے کی دہائی میں انہوں نے خریدے تھے اب وہ تیار کر رہے ہیں آپریشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لئے آپ وہ آپریشن کہاں کرنا چاہتے ہیں وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں مسجد الکسہ کے اطراف میں کیونکہ ترکی یہ جان چکا ہے کہ اسرائیل کے نائے وزیر آزم تفتالی بینٹ جو کہ ایک مکمل طور پر یہودی مذہبی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہر صورت فلسطینیوں پر حملے جاری رکھیں گے اس لئے ترکی پہلے سے ہی تیاریاں کر رہا ہے کہ کسی طرح ہماس کی مدد کی جائے کسی طرح ترکی اسرائیل کو موت اور جواب نہیں تک اسرائیل حملوں سے باز آجا اس لئے ترکی نے اپنے سب سے خطرناک ایم کی اے کی کہ جیسے ہوویڈزر تیار کیے ہیں اور یہ ہوویڈزر ایک ہزار یارہوی آڈننس فیکٹروں میں منقضہ تقریب کے ساتھ کورلوم ایک سو پانچ پہ رجمنٹ کے لئے حوالے کر دیے گئے ہیں اس کی تین بیٹریاں ہیں جس میں تھی اتیار شامل ہے جبکہ ترکی نے یہی اتیار امریکہ کی جانب سے فرام کردہ ایم فورٹی فور یعنی کہ ایک سو پچپن میلی میٹر اور ایم ففٹی ٹو ایک سو پانچ میلی میٹر خص سے چلنے والی اتیاروں پر وسیع پیمانے پر آپ گریٹ کی ہے جن میں ایک سو پچپن میلی میٹر انتالیس کیلیبر بیرل لگا گیا ہے اس کے علاوہ ترکی میں توپ خانے کا مکمل نظام تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک سو پچپن میلی میٹر اور باون کیلیبر پینٹر کی ترکیاتی معوالے کے دوران کچھ گروہ مولک کمبنیوں کے ساتھ بھی معایدہ کرنے کے لیے تیار ہے اور جلد یہ فرصفل اسرائیل کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں